زلا پنچ کے سرحدی علاقہ دیگوار تیڑوہ میں انڈین آرمی کی جانب سے آج ایک مفت میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا تھا جس دوران انڈین آرمی کے ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ سیول ڈاکٹرز بھی موجود رہے سینکڑوں کی تعداد میں سرحدی علاقوں سے لوگ اس میڈیکل کیمپ میں پہنچے اور اپنا مفت چیک اپ کروایا انڈین آرمی کی جانب سے جہاں اس میڈیکل کیمپ میں مفت چیک اپ رکھا گیا تھا وہیں ساتھ ساتھ دوائیاں بھی مفت ایویلیبر رکھی گئی تھی اور ان مریضوں کا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں دوائیاں بھی فراہم کی گئی ساتھ ساتھ انڈین آرمی کے ڈاکٹرز اور سیول ڈاکٹرز کی جانب سے کیمپ میں پہنچے لوگوں کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے اویر بھی کیا گیا اجاگر بھی کیا گیا مقامی لوگوں نے انڈین آرمی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے یہ کہا کہ آرمی تمام لوگوں کا اور خصوصی طور پر سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے پیش پیش رہتی ہے اور کسی بھی پریشانی سے لوگوں کو جھوجنے نہیں دیتی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ جس طریقے سے ماضی میں اور آج انڈین آرمی کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے اسی طریقے سے فیوچر میں بھی آنے والے وقت میں بھی میڈیکل کیمپ کے ساتھ ساتھ ان تمام ایکٹیوٹیز کو سرانجام دیا جائے گا جو لہاں کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے سات باونہ کا یہ گڑی بٹالین کی طرف سے تو کمانڈنگ آفیسر صاحب کا میں شکریہ دا کروں گا ہمارے یہاں کافی پاپلیشن ہے دو پنچائتیں ہماری درہ بگیال اور دگوار تیڑوان یہ فین سے آگے کے لوگ ہیں اور بلکل بارڈر کے ساتھ سٹے ہوئے لوگ ہیں تو جہاں یہ آج میڈیکل کیمپ لگایا ہے اس میں کافی لوگوں کو فائدہ ملے گا ہماری کچھ عورتیں ہیں کچھ بچے ہیں آج ایک ٹھنڈ کا موسم شروع ہو چکا ہے اسے جو ہے کافی لوگوں کو جو اس میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو یہ جو کیمپ لگایا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے تو بڑیا ہے اسے میں امید کروں گا کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ایک کیمپ جو ہے ہمیشہ ہار ایک مینے میں کیمپ ہونا چاہیے اور لوگوں کو تھوڑی ساتھ جو ہے راحت مل سکے تو علاج مالجہ کے لیے گریب لوگ ہیں اپنا اتنا نہیں کر سکتے تو جو بھی تھوڑی بہت بیماری ہے اسے یہاں پہ کنٹرول کیا جائے گا تو اس کے لیے میں شکریہ دا کروں گا دگوار تیروا میں جو سیما ورتی ایک گاؤں ہے وہاں پہ آپریشن ساتھ بھاونا کے تحت انڈیان آرمی نے کیمپ میڈیکل کیمپ کم اویرنیس کیمپ اورگنائز کیا ہے جہاں پہ میڈیکل ڈاکٹر سیول سے اور آرمی ڈاکٹرز نے یہاں پہ مفت کا علاج دوائیاں لوگوں کو یہاں پہ سوویدہ پروائیڈ کی گئی ہے بزورگ بھی آئے ہیں بچے بھی آئے ہیں اور عورتے بھی آئے ہیں جن میں پریگنٹ فیمیلز بھی آئے ہیں بزورگوں میں زیادہ تر گھٹنوں میں در جس کو ہم آسٹیو آرثرائٹس بولتے ہیں وہ ہے بچوں میں موسٹلی جو چمڑی کی بیماریاں جیسے سکیبیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے اور انیمیا کے شکار بچے آتے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے پوشن نہیں ملتا اور خاص کر بچے جو کھیلتے رہتے ہیں تو ان میں جو کیڑوں کی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے جیسے ورم انفیسٹریشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہے تو اس چیز کا ہم نے یہاں پہ ان کو دیکھا ہے اور ان کی لیے یہاں پہ دوائی پروائیڈ کروائی گئی ہے ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنی خاص کر اس پروگرام کے تحت سے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی بندے کو دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہے یا کافی دیر سے انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا شریر میں جو وزن ہے وہ گھٹ رہا ہے تو اس کا اپنی نجدی کی سواست کے اندر میں جا کے ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور کرائیں اور جو ٹی بی کی دوائی ہے وہ مفت وہاں پہ پر پرابت کی جا سکتی ہے